اللہم لکل حمد ما انتا اہلہو فصلے علی محمد کما انتا اہلہو وفلبنا ما انتا اہلہو انکا اہل تقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتا وقناعلا بنار اے شینشاہ آزم اے کل کائنات کے مالک جس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کتنے مرد اور جڑے ہیں آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں تو واحد شینشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے دنیا کے شینشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں دروازے بند کروا دیتے ہیں تو واحد شینشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھیں اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھیں بڑی مائیں آئے بیٹھیں ہیں بڑے باپ آئے بیٹھیں ہیں تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئے بیٹھیں ہیں آج ہم تجھے منانے آئے ہیں تو ہم سے روٹ گیا ہے میرے مولا تو ہم سے روٹ گیا ہے میرے مولا یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آشب قدر ہے میرے مولا یہ جمعہ کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آشب قدر ہے تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں میرے مولا ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا ہم بے بس ہو گئے ہیں ہم بٹ کے ہوئے رہی ہیں ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے اے میرے محبوب اے میرے اللہ صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے تیری مدد آ جاتی تھی اب تو بتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا تیرے نبی نے میتائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا یا اللہ پوری امت ستاون ملک ستونیا ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں افریاد کر رہا ہوں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ بیڑ بکری زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کامتے ہیں ہماری نسل کو زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کامتے یا اللہ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو تو کہا آپ نہ کٹ سے کہا وہ میرے اللہ کا حکم آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا پورے ملکوں کے سعودے ہو رہے ہیں میرے مولا عزتِ نلام ہو رہی ہیں میرے مولا اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ نہیں ہے تو کر دے یا اللہ اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آجا میرے مولا فرشتوں کو بدر بھی تو اسی اسی مہینے میں ہوا تھا فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا ہم پٹ کے ہوئے ہیں مسکین بھی ہیں بھوکے بھی ہیں ستائے بھی ہوئے ہیں اور تیرے سوا ہماری لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے تو نے یہ دیس دیا تھا میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں آج انہیں پہ غاب دو کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا ہم توباہ ہوگے برباد ہوگے میرے مولا رہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ تو میرے بانی کر دے یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے ہماری فریادیں تیرے نبی بہت روتے تھے اپنے امت کی بری حالت دیکھ کر یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے ہم بڑے پریشان ہیں ہم بڑے تباہ حال ہیں یا اللہ امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا ایسی ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا تین سو سال ہو گئے ہیں دیری راتشاہ یو یہ عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی ظلم میں گم ہو گئی زنا میں گم ہو گئے سود میں گم ہو گئے قتل و غارت میں گم ہو گئے یا اللہ تُو آج آبیر والے کا اپنا فضل فرما دے یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بھا رہے ہیں تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں ہو سکتا ہے میں ممبر پہ وہ میرا آنسو رہا کرک لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں لیکنے دیا